اور محول کے عادی ہیں پی ٹی آئی کے اب گبرات کے دن شروع ہو گئے وہ جب تک حکومت میں تھے یا پہلی اپوزیشن میں تھے تو وہ سیلیکٹڈ اپوزیشن تھی وہ سیلیکٹڈ حکومت تھی اور اس کے نتیجے میں ان پہ ذرا سوالات نرم تھے ان کے سوال اٹھائے جا رہے تھے اب جب ان پہ سوال اٹھانے شروع ہوئے گئے تو وزیراعظم عمران خان سمیت ان کے تمام عمران جو ہیں وہ اس وقت شرید غصے میں ہیں اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ سارا ڈراما کیوں ہے ایک تو یہ فاشنسٹین کا سٹائل یہ ہے دوسری گبرات یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت آگئی تو وہ حکومت ان سے جب ان کے اپنے سکینڈلز کھلیں گے سامنے آئیں گے جو کہ آنا شروع ہوئے ہیں ابھی اس کی جھلکیاں آئی ہیں تو پوری قوم کے سامنے اصلیت کھل جائے گی اور وہ کھلنے والی ہے حقائق چھپا نہیں کرتے تاریخ خود کو ظاہر کر لیتی ہے لہٰذا اب ان کی گبرات کا یہ عالم ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں میڈیا کا کام سوال کرنا ہے اگر آپ نے کوئی سوال کا جواب نہیں دینا آپ مناسب نہیں سمجھتے تو آپ خموش ہو جائیں یا کسی بھی طریقے سے اس سوال کو سوفٹی اڈریس کر لے لیکن اس کے ساتھ لڑائیاں لڑنا تلخی کرنا اور یہ فواد صاحب کا پہلے ہی کام تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے اس حکومت نے اسی لیے جو آرڈینس کے ذریعے میڈیا کا غلط بننے کی کوشش کی تھی انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارا آئندہ صورتحال کیا ہونے والی ہے کہ اب میڈیا ہماری حقائق ہمارے سامنے لائے گا تو قوم ہمیں نکال باہر کرے گی لہذا میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کے لیے گیر اپ رہے ان کے بھی اور اس طرح کے فواد چودری یا باقی لوگ بہت ساری تلخیہ کریں گے لیکن یہ تلخیہ ان کی گبرائٹ کی نشانی ہے جو کہتے تھے گبرائنا نہیں اب نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک گبرائے ہوئے ہیں جی میں تو بھی آذر ہوا ہوں آج سماعت جو ہے وہ تیسرا دن ہے کوٹ کی کوشش ہے گل بھی عضالت نے فرمایا تھا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جس آئینی اور انتظامی تاتل میں پڑا ہوا ہے جس انسرٹینٹی کا شکار ہے اس سے فوری طور پر نجات دلائی جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت فیصلہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہم بھی ارلی الیکشن مانگ رہے تھے لیکن ارلی الیکشن ساری اپوزیشن کا مطالبہ تھا ارلی الیکشن کس طرح اس حکومت کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت الیکشن کمیشن کی جو انہیں نے مشکب باندھی ہے اس کے تحت اس کے تحت کوئی الیکشن قبول نہیں کیا جاتا اسی لیے ہمارا ارلی الیکشن کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ان اسمبلیز سے عدم اعتماد کے بعد جو حکومت بنے گی وہ الیکشن قوانین میں ترامیم کرے گی تاکہ فیر ان فری الیکشن ہو اور وہ صرف حکومت نہیں کرے گی ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو جو الیکشن کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی باہمی مشاورت سے الیکشن کمیشن کے ذریعے وہ مشاورت کریں گے جس طرح ہم نے اٹھارمی ترامیم اور ان فسی پہ اتفاق کے رائے کیا تھا الیکشن قوانین پہ اتفاق کے رائے کیا تھا اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ قوانین الیکشن کمیشن کے ہو یا دیگر وہ اتفاق کے رائے سے بنے تاکہ اس کی وائڈر اونرشپ ہو سب اس کو تسلیم کریں لیکن شورٹ کٹ کے ساتھ عمران خان کی خواہش یہ ہے کہ اب جو اس نے دھاندری کے لیے پلان شدہ الیکشن ہے طریقہ کار ہے اس کے تحت الیکشن ہو لہٰذا اس کے آگے ہم ریزسٹ کر رہے ہیں عدالت میں ہم الیکشن کے لیے نہیں آئے عدالت میں تو عدالت کا نوٹس بھی الیکشن کے لیے نہیں ہے عدالت میں تو ہم آئے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھلوار ہوا ہے پاکستان کی سلامتی پہ حملہ ہوا ہے پارلیمان جو سارے اداروں کی ماں ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کا گلہ گھونٹ دو اور باقی بچوں کو کہو کہ ہم تمہیں پال لیں گے اداروں کو یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ہم پارلیمان کی سپریمیسی کے لیے ہم پاکستان کے آئین کی بحالی کے لیے اس کے ساتھ ہونے والے کھلوار کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہم اس کا انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ عدالت یہ فیصلہ میرٹس پہ دے گی انشاءاللہ ہم توقع کر رہے ہیں آپ دیکھئے نا بدنیتی ہمیں اب ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے صرف یہ جو ایونٹ جس طرح ہوا ہے جس طرح سپیکر کی رولنگ آئی ہے جس طرح سمبلیاں توڑی گئی ہیں جس طرح اس کے بعد بڑی ہیسٹ میں اور پھر جس طرح قائم مقام وزیر آزم کے لیے یہ جو نام آیا ہے اس سے تو خان صاحب کے بہت سارے ارادے ظاہر ہوتے ہیں لہٰذا ان سب کو پریامٹ کرنا چاہئے اور ہمیں ایک بات کا خطشہ ضرور ہے کہ یہ عدالت کے حکم کی پامالی کریں گے دیکھیں عدالت نے کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو روسترم پہ بلایا انہوں نے اشور کیا کہ کوئی غیر آئینی غیر قرونی کام نہیں ہوگا آج کے دن کے لیے اس دن بھی انہوں نے بڑے نامناسب طریقے سے پوسٹ پون کیا انتہائی غلط طریقے سے انتہائی غیر قرونی کام کیا لیکن آج کے لیے ووٹنگ ہونی تھی without assigning a reason اگر کوئی چھوٹی موٹی reason تھی بھی تو کیا اس کے لیے آپ صوبے کے انتظامی سربراہ کے election یعنی وزیر آلہ کے election کو روک دیں گے وہ چھے سے سولہ تاریخ ڈال دی گئی ہے اب اس سے واحد بد اس سے بڑی بظاہر بد دیانتی اور کیا ہو سکتی ہے سو عدالت اس کا نوٹس لے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم اب پی ٹی آئی کو کہتے ہیں ہم مشورہ نہیں دیتے ان کو اب ہم پوچھتے ہیں کہ اب گھبراتے کیوں ہو باری آئی ہے تو گھبراتے کیوں ہو اور باری کسی انتقام کی نہیں ہے میڈیا کون سے انتقام تو نہیں لے گا صرف آپ سچ کہیں گے دیکھئے ای وی ایم کے اوپر ہمارا بڑا واضح موقف ہے ای وی ایم انہوں نے جس طریقے سے اس کا قانون پاس کیا وہ ہمیں قبول نہیں ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ ہم ان کو نمائندگی دیں ہم تو اسمبلیوں میں قومی اسمبلی میں سینٹ میں سبائی اسمبلیوں میں ان کی سیٹیں چاہتے ہیں رائٹ ٹو ووٹ تو ان کے پاس آل ریڈی ہے یہ جو طریقہ کار ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ دھاندلی کا ایک بڑا منصوبہ ہے اور یہ اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے گلالی پاپ دینے کی کوشش کی ہے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا یقیناً جو اوورسیز ہیں ہمارے لیے بڑے قابل اعترام ہیں ان کا بڑا پاکستان میں سٹیک ہے لیکن ہم تو ان کی نمائندگی چاہتے ہیں ہم صرف ان سے رائٹ ٹو ووٹ نہیں دیتے ہم ان کے نمائندہ لیکن یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غلط قانون انہوں نے بنایا ہے غلط طریقہ کار بنایا ہے دھاندلی سے اور ون سائیڈڈ قانون سازی ہے اس کو ختم کر کے اتفاق رائے سے قانون سازی کرتے ہیں میں سب ایک 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 گزارش کرنا چاہتا ہوں کال پاکستان پیپس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ہر جگہ پہ مقابلہ کیا جائے گا اور محاسبہ کیا جائے گا یہ پہلے پارلیمنٹ سے بھاگے ہیں انشاءاللہ آج یہاں سے بھی بھاگ جائیں گے اور پھر میری آج کی بات یاد رکھنا یہ الیکشن سے بھی بھاگیں گے اور اگر اتجاج یہ جو چھوٹا موٹا کر رہے ہیں کل یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ اگر تمام متحدہ اپوزیشن کو اتجاج کی ضرورت پڑی تو پھر یہ ملک دیکھے گا کہ اس طرح کا اتجاج اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا یہ پورا ملک بند ہوگا اور یہ جہاں جہاں پہ جائیں گے ان کے پیچھے جائیں گی متعتابد جس طرح سلام یہ ہے کہ ابھی آپ الیکشن اسلاحات کے حوالے سے بات کرنے تو جب عبران خانہ الیکشن میں تھا تب ہمیں الیکشن اسلاحات کی بات کرنا تھا پھر عبران خانہ آگئے تب بھی الیکشن اسلاحات کے حوالے سے بات نہیں لیکن ہمیں مذہب کے ساتھ جو جماعتیں جو مائنکی کرتی ہیں وہ اس حوالے سے سیڈے سے نظر نہیں آتی یا کس پار دس سال ہوگے کیا اس میں آپ اگران خصور نہیں ہیں کیا دیکھیں دیکھیں گزارش پہلی تو یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مارچ ہوئے بہت سارے مارچ ہوئے سیاسی طور پہ کوئی مارچ اپنے حتمی منزل تک فوری طور پہ نہیں پہنچا اپنا حتمی جو اس کی اس کا منزل تھا ہم نے ستائیس فروری کو کراچی سے مارچ شروع کیا خان صاحب کو کہا اسطیفہ دو الیکشن کراؤ نہیں تو ہم تمہاری حکومت کے خاتمے کے لیے وہ طریقہ کار جو ہم نے پی ڈی ایم بناتے ہوئے تیہ کیا تھا جس پہ ساری جماعتیں بعد میں متفق نہیں ہو رہی تھی اب آکے ہو گئی تھی تو ہم نے کہا آپ کو چلتا کریں گے جس دن ہم ساتھ تاریخ کو پہنچے اسلام آباد آٹھ کو نو کانفیڈنس موشن موو ہوئی اور آج عمران خان صاحب کی حکومت گھر جا چکی ہے صوبے میں بھی مرکز میں بھی باقی جگہ بھی بھی چلا جائے گی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمارے دور میں الیکٹورل ریفارمز ہوئیں الیکشن کمیشن کو فائنینشل اٹانومی ہمارے دور میں دی گئی ان کو ان کے ایڈنسٹریٹر اختیارات میں اور اضافہ کیا گیا ہم نے سارا کچھ اتفاق رائے سے کیا اگلا الیکشن آیا مزید سکم یہ آن گوئنگ پراسس ہوتا ہے مزید سکم تھے پھر میاں نواز شریف کے دور میں الیکٹورل ریفارمز ہوئیں یہ کسی ایک وقت میں مکمل تو نہیں ہو جاتی آپ دنیا کے تجربات سے اور ٹیکنالوجی سے فائدہ لیتے ہیں لیکن ہمارے دونوں عدوار میں یہ اتفاق رائے سے ہوئیں اس دفعہ انہوں نے جو ریفارمز کی ہیں اس کے اوپر ہمارے تعافضات تھے ہم بیان کرتے رہے کسی نے سنا نہیں وہ تو بلڈوز کرتے ہوئے انہوں نے ایک دن میں جو تیس آرکہ قوانین پاس کرائے تھے رول سسپینڈ کر کے وہ تو اس کے ذریعے تھا لہٰذا اس کے اوپر صرف پیپلز بارٹی نہیں ساری اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ محترز ہیں اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ قبلک بول لیں دیکھئے ہم اندہ کیس ہم اندہ کیس ہو جی نہیں رہے ہمیں انشاءاللہ یقین ہے کہ اتنی بڑی کھلے عام دند کے دند ہڑے دھاکا دھاکا ڈلا ہے عدالت کے بھی سامنے ہے قوم کے بھی سامنے ہے لہذا بہار ہوں گے شکریہ